ہم جائیں گے آپ سے شروع کریں ایک آپ کے پاس تین ایج بچی ہے جس کو ہم کچھ بھی نہیں لگا نہ وہ مود ہو کے سابون سے مود ہو کے نکل جاتی ہے نہ فیس واش کا کوئی سینگہ ہے نہ کچھ یہ ضروری ہے یہاں سے انویسپین کرنا بچیوں کو خاصتہ اچھا سب سے پہلے تو ٹائپ آف سکن بتاؤ اچھا ٹائپ آف سکن ان کی نومل ہے ٹھیک ہے کہ تی زون پہ کوئی پسینہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں بلکل نومل سکن ہے اب یہ نومل سکن ہے لیکن یہاں پہ ان کے بلیک ہیڈز سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں دیکھ رہی ہیں وائٹ ہیڈز ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے ہرکی ہرکی سی ڈی کلریشن بھی ہوگی یہاں سے یہاں سے بلکل جو ماس میں لگا رہی ہوں فروٹ سے بنا رہی ہوں اور لگائیں گے تو یہ دی کلریشن سب ایک جیسی یونی ٹون سکن ابھی کے ابھی ہو جائے گی اوکے ڈن ہو گیا اس پہ ہم جو فروٹ ماسک بنا رہے ہیں اس پہ ہم سٹرابری کے سمال کریں جو بھی سیزن میں ہے بلکل سٹرابری میں بیسکلی الفا ہائیڈروکسی ایسیڈ ہوتا ہے یعنی سیلی سے لے کیا تھا تو اسی لیے جو ہے یہ آپ کا پیلنگ ایفیٹ بھی بہت اچھا دے گا اسی سے سکرابنگ ہو جا رہی ہے اور اسی سے جو ہے آپ ماسک ایفیٹ یعنی کے پورز بھی کلوز ہو رہی ہیں یہ آپ دیکھیں کہ سٹرابری آپ کسی طرح بھی کاٹ سکتے ہیں نہیں نہیں میں بلکل تھن سلائیسز کاٹ رہی ہوں آپ نے لمبا لینا ہے اس طرح اور بلکل تھن سلائیسز کاٹنا ہے اور یہ آپ نے روزانہ نہیں کرنا آپ نے کر کے رکھ دینا اس کو فریزر میں اچھا بہت آسان سی چیز بتا رہی ہوں اچھا یہ والا ماسک ہم کتنی دفعہ پلائے کر سکتے ہیں یہ آپ روزانہ بھی آ کر کر سکتے ہیں اور ہفتے میں دو دفع بھی کافی ہوتا ہے لیکن دیکھیں اس میں الفا ہائیڈروکسی ایسیڈ ہے اور اس ایج گروپ کے لیے تو بہترین ہے جن بچیوں کو رنگ صاف کرنے کا شوق ہو تیننگ ہٹانے کا شوق ہو نیک علیدہ ہو رہی ہو ہاتھ علیدہ ہو رہے ہو آپ نے صرف وہاں پہ رف کرنا ہے یہ میں آپ نے بیٹے پہ بھی کر سکتے ہیں سب پہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سب کھیلتا ہے سب پہ کر سکتے ہیں فٹبال کھیلتا ہے مطلب ہمارا بچہ نہیں لگتا وہ پتہ نہیں اس پہ چلی گئی ہے وہ سب ہم یہی کہتے ہیں لیکن یہ تو ہم بھی ایسے ہی تھے بھائی اس ایج میں بیککل وہ بچے ہی گیا جو بہانڈا رہے ہیں اچھا آپ ابھی سٹرابیری یوز کریں ہیں کچھ دنوں میں ختم ہو جائیں گے پھر میں کیا استعمال کروں جب وہ ختم ہو جائیں تو کلے کے چھلکے اچھا ہر وقت رہتے ہیں کلے کے چھلکے کلے میں پوٹیشیم موجود ہوتا ہے وہ آپ کی سکن ریجنریشن بہت اچھی کراتا ہے فوراں آپ کو بلیکننگ افیکٹ ہتا جاتا ہے طریقے کا یہی ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں سیم یہی ہوگا آپ نے کیا چھلکا اس کے اوپر میں ابھی یہ سوڈا نیتھا سوڈا کتنا چھلک رہی ہیں بلکل یہ پنچ دیکھیں پنچ بلکل یہ خریباً میں نے دو کٹی ہیں اور یہ ہم نے اس میں اس طرح پھیلا دینا ہے اور اس کو اوپر نیچے جیسے ہم میرینیٹ کرتے ہیں بہتے کرنا ہے مطلب کہ پروپر اچھا طرح سوڈا جو ہے بلکل بلکل وہ اب ہم نے اس میں سوڈا ملایا کیوں ہے ہم نے سوڈا اس لیے ملایا اس میں کہ یہ ایسیڈک نیچر کی ہوتی ہے الفا ہائیڈروکسی ایسیڈ جو پیلنگ جن سے ہم کرتے ہیں فیس پیلنگ جو ہم کلینک میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں تو جوٹ پیل کرتے ہیں یایس لیکوٹ کے ساتھ لیکوٹ کے ساتھ تو اسی کی ہوتی ہو بیسکلی اس ایسیڈک نیچر کو ہم نے اس کے یہ نومل اس کے نے اس کی نومل ٹائپ آف اسکن کے لیے بیلنس کرنے کے لیے پی ایچ سوڈا ایٹ کی ہے اچھا اور اس سوڈے سے فائدہ یہ ہوگا کہ سارے بلک ہیٹ وائٹ ہیٹ اوپر آکر نکل جائیں گے ایک الفا ہیڈروکسی آسیڈ یہ نہیں سیلسٹریک آسیڈ جہاں جہاں بلیکننگ ہے ٹیننگ ہے ایک نیو ایفیکٹ دے گا او گریٹ اچھا سوڈے کریں گی اچھا سوڈے کریں گی اچھا سوڈے کریں گی یہ لیا ہم نے ہوتے دے پی چھوڑ دیا اس کو کتی دے چھوڑیں گے دیکھیں آپ جو ہے نا پورے فیس پہ اس طرح لگا کے بھی چھوڑ سکتے ہیں اچھا میں اس کو فریز کر دیتی ہوں جب سوڈے کرو سر اچھا اچھا آپ اس کو فریز کر دیتی میں فریز کر دیتی لیکن دیکھیں ایک منٹ مجھے بتائیں آپ نے سوڈا ڈال کے فریز کر دیا بلکل آپ آئے ایک آپ نے نکالا اور پورے فیس پہ مساج کر دیا مطلب ایک سے ہی ہو جائے گا ایک سے ہی ہو جائے گا بلکل بلکل اور یہ واہ دسٹرول پہ لگایئے بلکل یہ تو پھر آپ فریز کر کے تو آپ رکھ ستے تین چار مہینے بلکل میں نے شیرز بنا کر دیئے فریزر کھول کے دکھا سکتے اور آپ کے چھوٹے بچے سکول والے بھی آئیں بلکل بلکل آپ جویں کونیوں پہ کریں آپ نکالز پہ کریں سف 10 to 15 منٹس لگانا ہوتا ہے اور بچے خود لف کرتے ہیں دی لف دیئر سکن جب آپ دھوتے ہیں بلاج کی بکر تو چھے سالتا ہے میتھا سوڈا پرابلم تو نہیں بیلنس کر دیا میں نے اس کو میتھا سوڈا تو آپ کی ہر جو ہے وہ سکن کو بلکل بلکل سکن کو نکال لیکن اس کے بعد آپ نے موسچر آیدر کا استعمال ضرور کرنا ہے اچھا مطلب کوئی کریم موپے لگا لیں جی کوئی وائٹیمینی کا موسچر آیدر لگا لیجئے ایلو ایرہ کا لگا لیجئے گیلے فیس پہ اچھا اب یہ مساج کتنی دیر کریں گیا بس یہ میں ہلکا سا یہ تقریباً فائف منٹس مطلب کہ پورے اور کتی دیر لگا کے چھوڑ دیں ٹوئنٹی منٹس ٹوئنٹی منٹس ڈرائی ہونے لگ جائے گی اندر سے اسکن کھیچے گی اور پھر پانی سے واش کر لے اچھا یہ طریقہ اگر میں آپ کو بتاتی ہوں بچے آئیں گے میری بچے تو سکول کا یونیفارم بھی تھی دیر سے اتارتے جب تک میں ڈانٹ ڈانٹ کے میرا گلہ نہ پھڑ جائے تب تک پتہ نہیں کیا عادت ہے یونیفارم بھی اتارتے پہلے وہ اس یونیفارم میں کھانا کھائیں گے پھر تھوڑا سا قائلولہ بھی کریں گے اور پھر وہ اتارتے ہیں یونیفارم تو آپ اس سے پہلے جیسے انٹر ہوتے ہیں سلام دعا پیار کیا پکڑ لیا نا زبردستی اور پکڑ کے فریزر سے نگال کے یہ اپنے بچوں کو گیا بلکل روٹین بنا لیں چیز ہے اچھا شروع میں بچوں کو اتنا اچھا فیس لگتا ہے کہ وہ فیس واش بھول جائیں گے جب آپ کو اپنا پنج جس کو اچھا لگتا ہے چاہے وہ آپ چھوٹے سے آدھر ڈل اس وقت ڈلتی ہے جب ہم کو اپنا پنج اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو 20 منتر لگا چھوڑیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا فرق آیا ہے آنسکرین میں آپ کو دکھاؤں گی بھی